اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں آپ لوگوں کا تو آدھا دن گزر گیا ہے اور میں یہاں پر ابھی اٹھا ہوں ٹریبل پر ہوں لندن ہوں جلد جلدی اٹھا ہوں اٹھانے والوں نے اٹھا دیا اٹھ جائیں پہ جنگ وی لوگ کرنا ہے ٹائم ہو گیا ہے سکتے نہ رہنا ٹائم نہ لنگ جاوے جلدے ٹائم دے وی لوگ پہنڈ کرنا ہے نوکر کی ادھر نخرا کی میں بھی حاضر ہوں جناب لیکن ریکویسٹ آپ سے وہی ہے کہ ایک تو اس کو فیس بک پہ فالو کر لیں لائک کر دیں یوٹیوب پر اس کو سبسکرائب کرنا ہے جن دوستوں نے نہیں کیا جنہوں نے کیا ہے بیل آئیکن آن کر لیں اور اس کے علاوہ لائکس آپ نے کرنا ہے کمنٹس کر کے اپنی قیمتی رائے سے اگاہ کرنا ہے اور اس کو ویٹس اپ گروپوں میں سینڈ کرنا ہے اس کے بعد مزید چیزیں جو سامنے سامنے آ رہی ہیں وہ میں آپ سے بات کرتا جاؤں گا سب سے مزے کی سٹوری جو آئی ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارے بچپن میں جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو بزرگ کے بڑی خوبصورت مثال دیا کرتے تھے کہ اگر آپ سے کسی کسی بندے کے بارے میں نا کہ اے نوں کہ یہ نا کتہ درہ کان لائے گیا ہے تے اے اپنا کان نمیدہ کتے دے پچھے پاتھ جاندہ ہے اب یہی کچھ عمران خان کے ساتھ ہوگا جی آگے جا کے سمجھاتا ہوں اس مثال دینے کی وجہ کیا ہے عمران خان سے کئی گھنٹے تفتیش ہوئی ہے جناب اور جل بات دلچسپ بات یو ہے جو تفصیلات سامنے آئی ہیں ان میں مزے کی جو چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ عمران خان شدید پسینے میں پریشان حالات میں بیٹھے رہے ہیں کیونکہ جو الزامات اپنے ساتھیوں کے کہنے پر کنٹینر پر گھڑے ہو کر وہ لگاتے تھے یا اپنے یوٹیوب کے یوتھیوں قوم یوت سے خطاب میں کہتے تھے ان کا ثبوت نہیں تھا اور وہ تمام ساتھی جو ان کو یہ انفرمیشن لاکھ دیتے تھے وہ چھوڑ چکے ہیں ان کو عمران خان پاک فوج کے افسران پر الزام لگاتا رہا ڈرٹی ہیری کہہ کر مخاطب کرتا تھا افسران پر اپنے قتل کا الزامات لگاتے رہے کہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے فلاں فلاں بندے نے کی ہے فلاں فلاں جہاں بیٹھ کر یہ قتل کی پلاننگ ہوئی ہے مصوف سے جب ثبوت مانگے گئے تو سیدھا کہہ دیا ثبوت تو نہیں ہے اب میں آپ سے وہ سوالات بھی شیئر کرتا ہوں اور ان کے جوابات بھی شیئر کرتا ہوں جو عمران خان سے تفتیش میں ہوئے عمران خان ڈی جی آپریشن اسلامباد کے آفس میں مشترکہ تحقیقاتی کمیٹ کی سامنے پیش ہوئے عمران خان کو ایف آئی آر پڑھ کر سنائی گئی عمران خان کو مختلف ویڈیو کلپس دکھائے گئے جن میں عمران خان ڈی جی سی ڈی جی آئی ایس آئی چیف آف آرمی سٹاپ پر ان کے قتل کے بے بنیاد جو الزامات لگا رہا تھا عمران خان سے پوچھا گیا یہ ویڈیو کلپس آپ کے ہیں عمران خان نے اپنے ان کلپس کو درست قرار دیا انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے بالکل میرے ہیں یہ الزامات میں نے لگائے ہیں یہ آواز میری ہے اور یہ میں نے خود ریکارڈ کیا ہے اس میں کوئی دو نمبری نہیں کوئی جیلی نہیں کہ کل کو ظاہر ہے کل کو یوتھیوں نے کہنا یہ ہے کہ یہ تو عمران خان کی آواز ہی نہیں ہے ڈب کیے گئے ہیں یہ تو مریم نواز کی ٹیم کا کام ہے یہ تو نونلی کی ٹیم کا کام ہے یہ تو آئی ایسے نے کیا ہے یہ تو فوج نے کیا ہے اس لیے عمران خان سے پہلے تصدیق کروالی گی کہ جناب یہ آپ کی آواز ہے یہ ویڈیو کلپس آپ کے ہیں جسے عمران خان نے کنفرم کیا جی یہ بالکل ویڈیو کلپ میرے ہیں جس کے بعد جی ایٹی نے عمران خان سے سوالات پوچھنے کا سلسلہ شروع کیا سوالات پوچھا کیا آپ کے پاس ان الزامات کے ثبوت ہیں جو آپ پیش کر سکیں عمران خان نے جواب دیا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے میرا کام صرف الزام لگانا ہے ثبوت دھوننا تو آپ لوگوں کام ہے آپ کو یاد ہے نا وہ جب عمران خان صاحب نے نواز شریف پر الزامات لگائے تھے یا انہوں نے کہا جی میرا کام صرف الزام لگانا ہے میں تو الزام لگاؤں گا ثبوت آپ نے ڈھونڈنے ہیں تو یہاں پر بھی عمران خان صاحب نے یہی کہا کہ ثبوت آپ نے ڈھونڈنے ہیں اچھا جی پھر سوال ہوا کیا آپ کو جنرل فیصل نصیر نے کبھی برائے راز دھمکی دی ہے عمران خان نے جواب دیا نہیں پھر زمینی سوال ہوا تو پھر آپ نے الزامات کیوں لگائے عمران خان نے جواب دیا کہ مجھے کسی نے بتایا تھا وہی نجم سیٹھی والا پینٹی کیس پینٹی پینچر لہا دیتے کنے کیا زی چہے بینے بعد سال بعد دھرنا دینے کے بعد پوری قوم کو کھجل خراب کرنے کے بعد مبشر لکمان نے کہا تھا اب آپ مجھے ذرا یہ بتایا کہ مبشر لکمان کے کہنے پر چھے مہینے جو دھرنے دیتا رہا ہے اب وہ فیصل نصیر جیسے فوج کے سینئر افسر پر پچھلے چھے مہینے سال سے الزامات لگا رہا ہے کہ وہ ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں ان کو ڈلٹی ہیری کہہ رہے ہیں جواب یہ ہے کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں مجھے کسی نے کہا تھا کتنی مزے کی بات ہے نا کسی کا نام لینا ظاہر ہے وہ کسی میں عمران خان کے سہولتکار شامل ہوں گے جن سے وہ فیض یاب ہوتے رہے ہیں اور اب وہ جو ہیں ظاہر نہ فیض رہا نہ فیض یاب ہونے والی باتیں رہی نہ وہ لوگ رہے جو الزامات لگانے کے بعد بتاتے تھے تو اب کیا ہونا تھا وہی ہونا تھا جو ہوا پھر سوال ہوا کہ ڈی جی آئی ایس آئی پر الزام کیوں لگایا عمران نے جواب دیا انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی پھر سوال ہوا کہ آپ جنرل فیصل ملیر سے کبھی زندگی میں لائیو ملے ہیں عمران خان نے کہا نہیں پھر سوال کیا گیا ڈرٹی ہیری کسے کہتے تھے عمران خان نے کہا جی کہ میں فیصل صاحب کوئی ڈرٹی ہیری کہتا تھا تفتیش کے آخر میں جی آئی ٹی نے عمران خان کا بیان کاغذ پر کلمبل کیا عمران خان سے اس پر دستغط لیے یہ ہے کل اوقات یوتیوں کے اس لیڈر کی جس کو وہ کبھی امام خمینی سے ملاتے ہیں تو کبھی وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ چائنہ والا انقلاب لے کے آئے گا اور کبھی فرانس والے انقلاب سے بلکہ فرانس والے انقلاب کی عمران خان سے قیادت کروارے ہوتے ہیں کہ وہ بھی اس دور میں بھی عمران خان ہی تھا اور کل اوقات یہ ہے کہ نہ ثبوت نہ اس کے پاس کوئی دینا نہ دینا پسینے اس لیے آ رہے ہوں گے کہ ٹائم ہوا ہوگا تو وہ اس وقت پسینے آ رہے ہوں گے کہ اس ٹائم پر اگر زیادہ ٹائم نکل جائے تو پھر آپ کو پسینے تو آنے ہی تھے عمران خان پر ان جوتھیوں کی دماغ سازی کرتا تھا اندر دیکھے کہ سوری سنائی باتوں پر یقین کر کے بیٹھ جاتا ہے عمران خان صاحب رات کوئی فلم دیکھ لیں تو ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ صبح وہی کچھ کہنا شروع کر دیتے ہیں تو اس سے زیادہ اب عمران خان کی وہ کیا طبیعت صاف کی جائے ادھر محصوف نے خود ہی عدالت میں ایک درخواست دی ہے میں ستر سال کا بڑا ہوں یہ عمران خان کی درخواست ہے کہ میں ستر سال کا بڑا ہوں یوتھیوں کا ہینڈسم یوتھیوں کا جوان یوتھیوں کا یوتھ کا لیڈر یہ کہہ رہا ہے کہ میں ستر سال کا بڑا ہوں مجھے پیشیوں سے مستقل طور پر معافی دی جائے یعنی میں بڑا ہو گیا ہوں اس لیے عدالت پیش نہیں ہو سکتا نواز شریف اسی عمر میں ایک سال سے کم عرصے میں ایک سو چھتیس پیشیاں بھکنے لاہور سے اسلام بھا جاتا تھا کسی جگہ پہ نہیں کہا کہ کیونکہ میں سینئر سیٹیزن ہوں تو مجھے ان سے معافی دے دی جی ایسا نہیں کبھی ہوا یہ پڑا ہے یوتھیوں کا سپورٹس مین لیڈر یوتھی ہے جس کے حسن کی طریف کرتے ہیں ہمارا لیڈر آج بھی دبنگ ہے ہمارا لیڈر آج بھی ینگ ہے ہمارا لیڈر آج بھی پتہ نہیں دو بیاں ہور کر سکتا ہے ہمارا لیڈر پتہ نہیں کنے پھیرے مطلب پھیرے وہ والے نہیں جو آپ سوچ رہے ہیں پلیس تھوڑا سا یہاں میں آپ سا ڈس ایگری کروں گا جو پھیرے آپ سوچ رہے ہیں میں اس پھیرے کی بات نہیں کر وہ جو رننگ میں پھیرے لگاتے ہیں نا میں ان پھیروں کی بات کر رہا ہوں تو پلیس آپ لوگ یہ اپنا ذرا زہن صاف کر لیں میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی اور نہ ہی مجھے کہنے کی ضرورت ہے کہ یوتھی ہے کہتے ہیں کہ ہمارا لیڈر آج بھی دو تین پھیرے لیکن پھیرے وہ جو گرانڈ میں گھوم کے لگاتے ہیں تو اس لیے ان پھیروں کی بات کر دیئے ہیں دات تو دینی پڑے گی نا نواز شریف کو نواز شریف نے جس نے بڑاپے میں بیوی کی بیماری کا بہانہ بھی نہیں بنایا تمارداری کے لیے گیا پیچھے سے فیصلہ سنا دیا پریشر دینے کے لیے کہ ہم فیصلہ سنا دیں گے تو یہ لندن میں کہے گا کہ میری بیوی بیماری میں تو نہیں آ رہا تو ہم یہاں پر شور کر دیں گے کہ یہ لیڈر نہیں ہے بھاگ گیا ہے بھاگ گیا ہے لیکن نواز شریف نے کہا نہیں خود بھی آ رہا ہوں بیٹی کو بھی لے کے آ رہا ہوں پاکستان کے قانون کی عزت کی لوگ کی عدالتوں کی احترام کرتا ہوں جیل بھی جاؤں گا سزا بھی کٹوں گا لیکن بھاگوں گا نہیں کوئی بیماری کا بہانہ نہیں بنایا کوئی کوئی اور بہانہ نہیں بنایا کوئی خاندان میں شادی کوئی بچوں کے خطنے اسی قسم کا بہانہ نہیں بنایا لیکن یہاں یوتھیوں کا لیڈر ستر سال کا بوڑا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نو معافی دے دیو جو ہویا چھڑ دیو میں نو دیو اجازت میں جامان لندن بچیاں دنال میں اپنے روان جو میں نے اس خاندان کے کہنے پر اس ملک کو تو بات جتنا کر لینا تھا کر لیا ہے اب مجھے آخری عمر میں ان کے پاس جا کے یہ جشن منانے دے کہ آپ لوگوں نے جو مجھے مشن دیا تھا آج سے تیس سال پہلے وہ میں مشن پورا کر کے آ رہا ہوں پاکستان کو جتنا کمزور کر سکتا تو کر دوں تو اب وہ یہ ہوگیوں کا دماغ جو ہے وہ آ کر ان کے پاس رہے خدمت کروائے لتان کٹائے پیران دن نو کٹوائے والا چمپی کروائے موڈے کٹائے جو اس نے کرنا ہے کرے یہ اس کا وہ ٹارگٹ تھا جو اس نے کر دی ہے اچھا جی چیف جسس کا جو دماغ فیصلہ بعد میں آئی ایس آئی کے دفتر کا ماسٹر مائنڈ ہے وہ پگنا گیا ہے کافی دنوں سے مفروض تھا سوسر کی بنیاد پر زمانتیں لیتا پھر رہا تھا آج اسلامباد کی عدالت سے باہر پولیس نے گرفتار کر لیا یہ مصوف سوسر کے سہارے ہی الیکشن جیتے سوسر کے سہارے ہی وزیر بنے بلکہ وزریلہ کا پروٹوکول انجوائے کرتے رہے عمران خان کی ساری عدالتی سیٹنگ یہی کراتے تھے اب ایسے سہورت کالوں کی جو ہے نا سر دیکھیں ہم تو یہ درا چینل جو ابھی دوست آئے ہیں نا ابھی بھی جوائن کیا پلیز یہ چینل سبسکرائب کر دے جارا یوٹیوب کو لائک اور وہ جو میں کہتا ہم وہ کر دے یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ان کو سزار نہیں دینی تو پھر چھوٹے موٹو کو پکڑے کا فیدہ کونی ان کو پکڑے اور عبرت کا نشان بنایا ہے اب یہ نہ ہو کہ ان کی پانچ سات ان کے بس زمانت ہو جائے رکھیں ان کو انہی تھانے حوالاتوں میں جہاں پہ عام قیدی حوالاتی رکھے جاتے ہیں بیجے ان کو جیلوں میں وہاں پہ ان کو کوئی پروٹوکول نہ دیں چیف جسر صاحب اگر پٹھی بھی کر کے دے دیں نہ تو ان کو ٹکا سا جواب دے دیں کہ یہ پاکستان کی ان تنصیبات پر حملے کا ماسٹر مائنڈ ہے جو پاکستان کی جتنی اہم ہے وہ میرے خیال میں آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا تو اس لئے ٹکامی کر کے لینی چاہیے ان کو لگ سمجھ جائے کہ کی پاوک دیئے انتہابات اس سال نہیں ہو رہے اور نگران وزیراعظم کا فیصلہ ہو چکا ہے باخبر صحافی حسن یوب نے تہل کا خیص خبر دیا کہ انتہابات اس سال نہیں ہوں گے اگلے سال مارچ میں متوقع ہے یہ تاثر غلط ہے حکومت الیکشن سے بھاگ رہی ہے الیکشن سے کچھ پہلے آئینی تقاضے پورے کرنے ضروری ہیں اور نگران وزیراعظم بلوچستان سے ہوگا اہم ڈویلمنٹ ہے نگران وزیراعظم بلوچستان سے ہے اس کا اور پر کبھی بھی نہیں چاہوں گا اگر الیکشن لیٹ ہوں جمہوری پارٹیاں ہیں اگر چھئے منے بھی لیٹ ہوں تو چھے مہینوں میں کیا پراپوگنڈا ہوگا ملک کی جمہوری پارٹیوں کے خلاف ملک کے سسٹم کے خلاف ملک کے نظام کے خلاف یہ جو لیٹ کرتے ہیں وہ تو جمہوری حکومتیں نہیں کرتی بت کے ڈکریٹر کرتے ہیں تو اس وقت جمہوری حکومت ہے لیکن حکومت کی کیا مجبوریاں ہیں حکومت ہمیں کن مجبوریوں کا بتائے گی کیا ہوں حکومت مجھے اور آپ جیسے جو جمہوریت سے پیار کرنے والے لوگ ہیں سیٹسفائی کر سکے گی اور اگر کوئی ایسی ریزن آتی ہے ایسی کوئی وجہ آتی ہے جس کے ایسے دو چار چھے مینے الیکشن لیٹ کرنے پڑتے ہیں جو ملک کے مفاد میں ہیں اور کچھ آئینی تقاضے ہیں تو وہ بالکل اس وقت دیکھا جائے گا لیکن فیلحال یہ خبر یہ ہے کہ الیکشن اگلے سال مارچ تک چلے جائیں گے لیکن ایک خبر جو ہم اکثر سنتے ہیں خدا نہ کرے ویسا ہو وہ خبر کیا ہے وہ خبر یہ ہے جی کہ ایک ایک سیٹ اپ آ رہا ہے جو ٹیکنو کریٹ جس کو سیٹ اپ کہتے ہیں میں کل بھی ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا لندن میں بڑی اہم شخصیت سے ملاقات ہی تو انہوں نے بھی کچھ کہا کہ یہ بھی ایک کلان ہے ایسا بھی سوچا جا سکتا یا ایسا بھی سوچا جا رہا ہے تو خدا نہ کرے ایسا ہو ٹیکنو کریٹ یا کوئی ایسا لیکن الیکشن اگر دو چار مہینے لیٹ ہوں جمہوری حکومتیں چلتی رہیں الیکشن بار بار ہوتے رہیں دیکھیں یہ جتنے مسئلے مسائل ہیں نا یہ سارے الیکشنوں کے بار بار ہونے سے مسائل دور ہونے ہیں چاہے وہ لوٹوں کے ہو چاہے وہ فوجیوں کے ہو چاہے وہ جو بھی مسائل ہیں جو بھی مسائل ہیں بار بار الیکشن ہونے ہیں آپ کو ہمارے بچپن میں آپ نے دیکھا ہے ہم لوگ جب لسی پیتے تھے ہماری ماں جو گاؤں میں دودھ مکھر نکالتی تھی اور لسی تو وہ لسی کو پنجابی لسی پون لیندے تھے نا ایک دفعہ پون دے سی تو اکثر کسی کہاں سی کہ ماں جی انہوں ایک دفعہ ہور پون دے ہو ادھے ویچہ حال نہیں ہوئی نا وہ کدھرے کدھے اچھا ماں لسی پیتے پیتے درمیان میں چھوٹا صاحب وہ آ جائے نا وہ دہی ہوتا تھا نا اس کا تو وہ بڑی عجیب سی فیلنگ ہو جاتی تھی تو کہنے سی کہ ماں جی انہوں ایک دفعہ ہور پون دے ہو تو ساڑی ماں محبت پیار دے ہو انہوں تین دفعہ پون دے سی تو تین دفعہ پوننے کے بعد اس میں کبھی اس کا نشان نہیں رہتا تھا چھوٹا سا بھی ذرا نہیں رہتا تھا تو یہ جو بار بار کرنے سے مشک ہوتی ہے نا اس سے آپ کی مطلب میں اب لندن جو ہے ہر مہینے ڈیڑھ مہینے بعد آ جاتا ہوں تو اب لندن کے کون سے رستے مجھ سے ہائیڈ ہیں یا مجھے لندن میں کھانے کی کون سے جگہ کا پتہ نہیں ہے یا لندن میں میں نے ٹریول کیسے کرنا مجھے کیسے یہ مطلب کیونکہ میں اتنی زیادہ آ چکا ہوں اتنا زیادہ آ چکا ہوں پسلے پچیس چپیس سال میں کہ مجھے لندن مجھ سے لندن کا کیا چھپا ہے مجھ سے لندن کی کون سی گلی کون سی گلہ محلہ definite لندن بہت بڑھا ہے پر جو میرے کام ہے جہاں میں نے جانا ہے وہاں پہ میں ازلی جا سکتا ہوں تو اس لیے جو الیکشن ہے یہ بار بار ہوں گے بار بار ہوں گے یہ سسٹم چلتا رہے اور ہمارے بڑے جو ہیں وہ اب ہمیں معافی دے دیں اور خدا کے واسطے ذرا مطلب مہربانی کر لیں مان لے بات پیچھے اٹھ کے بیٹھ جائے اور اپنے جو ان کے پروٹوکول ہیں اپنی جو ان کی شان و شوقت ہے اس کو انجوائے کریں اسی کٹی کوئی مطلب کسے سویرے لڑن جا رہے ہیں جو آئے کریں اور یہ سیاست دانوں کو ملک چلانے دیں پندرہ بیس سال کے بعد ملک انشاءاللہ کہیں سے کہیں چلا جائے گا سیاست دان کوئی بھی ہے ہو سیاست دان پیور سیاست دان عمران خان کی طرح گھس پیٹیا نہ ہو جو جدر سے مو اٹھا کر آ جائے اور وہ کہہ جی میں فلائن کلاب اور میں اتنے مار دوں گا میں یہ کر دوں گا وہ نہیں پیور سیاست دان ہے عمران خان کی طرح وہ نہ ہو کہ جو پچھلا تو حساب نہ دے اگلی گیم بنا لے اگلا نیریٹوی بنا لے اگلا بیانیاں بتا لے کہ اب میں آپ کو حقیقی ازادی دلاؤں گا نہیں وہ نہیں سیاست دان ہو الیکشن ہو جتی دفعہ بھی نہ کام ہوگے انشاءاللہ کامیاب ہوں گے یہ بڑی سمپل اور ساتھی اور بڑی پڑی لکھی اور بڑی رسرچ والی بات ہے آپ سے ریکویسٹ یہی کروں گا کہ میں ٹریول شکر گزار بھی ہوں میں بلیو کریں کہ پچھلے کچھ دنوں سے جب سے میں نے آپ سے یہ کہنا شروع کی گیا یوٹیوب کے جو سبسکرائبر ہیں اور جو فیس بوک کے ہیں وہ بڑی تیزی سے اوپر جا رہے ہے تو یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے آپ کے پاس اگر بابا جی بیٹھے ہیں ماں جی بیٹھے ہیں با جی بیٹھیں ہیں تو ان کا موبائل پکڑ گے بھی سوشل میڈیا ٹاک شو کا یوٹیوب کا کھول کر وہاں سے بھی سبسکرائب کر دیں جتنے زیادہ سبسکرائبر ہوں گے اتنا زیادہ لوگوں تاکہ یہ پروگرام پہنچے گا بیل آئیکن کرنا مت بھولیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی ویل ہوگا وہ آپ کے موبائل سرین پہ آ جائے گا قصدیلا صاحب نے اپنا اپلوڈ کر دیا لائکس کرنے میں کچھ نہیں جاتا آپ کا کمنٹس آپ کا بہت ضروری ہے آپ کے کمنٹس پڑھ کر بڑا حمد اور حوصلہ ملتا ہے آپ کی دعائیں جو ہوتی ہیں نا وہ بڑی مزے کی ہوتی ہیں ان سے بڑی حمد اور حوصلہ ملتا جتنا آپ پیار کرتے ہیں تو یہ سب کرنا مت بھولیے انشاءاللہ اغلا وی لوگ جو ہے وہ I don't know منچسٹر سے ہوگا کیونکہ سکوٹ لینڈ کی طرف ہم لوگوں نے ڈرائیو کرنا ہے کچھ دوست ہے ان کے ساتھ نکلے ہوئے ہیں ٹور پے کر تو سکوٹ لینڈ کی طرف رات کو پہنچیں گے لیکن اغلا وی لوگ رستے میں کسی جگہ پہ خوبصورت جگہ پہ بیٹھ کے انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ لوگوں سے ملاقات ہو جائے یا پھر ہو سکتا ہے کہ گاڑی سے بھی ہو جائے اگر مطلب کے پرستے میں کوئی ایسی جگہ نہیں آتی لیکن انشاءاللہ جو وی لوگ ہے وہ آپ لوگوں سے رستے میں ہوگا خیار رکھیں اجازت دیں بہت شکریہ دوست